قاسمی صاحب نے ایک بات بڑی فرمائی اچھی ان کی نگاہ میں اچھی ہوگی کہا کہ فضائلِ عامال اللہ اکبر یہ ایک زندہ موجزہ ہے یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا الفاظ ہیں ان کے یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا فضائلِ عامال دنیا کا ایک زندہ کرشمہ ہم تو قرآن کے بارے میں یہ سمسکتے ہیں کہ زندہ کرشمہ ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں تمام شک و شبہ سے بالاتر ہے الفاظ ہیں کہ فضائلِ عامال یہ دنیا کا ایک زندہ کرشمہ ہے جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا نور پھیل گیا اس کتاب کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو تبلیغی نصاب کے بارے میں فضائلِ عامال کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو اس کتاب کے بارے میں حدیث اللہ اکبر ملاحظہ ہو وَاَنْ عَمْرِ بِنِ قَيْسِ الْكِنْدِ قَالْ فَقُلْتُمَا بِالْفَوَارِسِ فَرَعَيْتُ مُسْتَمْعِينَ آلَى رَجُلٍ فَقُلْتُمَا مَنْ هَذَا؟ قَالُوا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عنهُمَا فَسَمَعْتُهُ يُحَدِّسُ وَالْرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ سَلَّمَا قَال مِنْ اِتْتِرَابِ السَّاعِ عَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ وَالْتُوزَعَ الْأَخْيَارُ وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ وَيُقْرَوْ بِالْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدُ زُنُقِرُوا قِيلَ وَمَا الْمُسَنَّاتِ قَالَ مَقْتُتِبَتْ سِوَا كِتَابِ اللَّهِ رَوَاحُ الْحَاکِم فِي المُسْتَدْرَ فِي كِتَابِ الفِتَنِ وَالْمَلَاحِم حضرتِ امامِ حاکم رحمت اللہ علی اس حدیثِ پاک کو مُسْتَدْرَ کے حاکم میں کتاب الفِتَنِ وَالْمَلَاحِم کے اندر لائے ہیں حدیث انہی لفظوں میں ہے حضرتِ امار ابن قیس قندی کہتے ہیں کہ میں اب الفوارس کے ساتھ تھا میں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر ایک آدمی کے اوپر لوگ جمع ہیں ٹوٹے پڑ رہے ہیں لوگ جیسے شما کے اوپر پروانی گرتے ہیں میں نے جب دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ کون آدمی ہے کہ لوگ اس کے اوپر ٹوٹے پڑ رہے ہیں کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرتِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئے میں قریب گیا تو حضرتِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئے ایک حدیث بیان فرما رہے تھے کہہ میں نے حدیث سنا کیا فرما رہے تھے فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر رہے تھے کیا بیان کر رہے تھے مِنِ اِتْتِرَابِسَا قِيَامَتْ کے قَرِیب کیا ہوگا تُرْفَالْ اَشْرَار شریروں کو بدماشوں کو اٹھایا جائے گا بڑے بڑے اہودیں بدماشوں کے دیے جائیں گے وَطُوْزَالْ اَخْيَار اور اچھے لوگوں کو گرا ہوا سمجھا جائے گا آج جتنے ہیں منصب پر دیکھیں سب یہ گنڈے لوگ ہیں سب بدماش لوگ ہیں اور اس دیش کا جو خرابی اس دیش کی جو ہو رہی ہے سب ہی نہیں لوگوں کی وجہ سے کرپشن پھیلتا جا رہا ہے اس لیے کہ اشرار کو اٹھایا جا رہا ہے اخیار کو گرایا جا رہا ہے اچھے لوگوں کو عدے نہیں دیا جا رہا ہے برے لوگ گنڈے لوگ وہ مناصب اور عدوں کے اوپر بیڑے ہوئے ہیں وَيُفْتَحَلْ قَوْل صرف باتیں رہ جائیں گے باتیں کھول دی جائیں گے وَيُفْتَحَلْ عَمَل اور عمل جمع کر لیا جائے گا عمل کوئی نہیں کریں گے زب باتیں کریں گے لوگ اور اور قیامت کی ایک علامہ طور بھی بتائی کیا وَيُقْرَوْ بِالْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ اور لوگوں کو مُسَنَّات پڑھ کر سنایا جائے گا ہاں لوگوں کو مُسَنَّات پڑھ کر سنایا جائے گا اور آپ نے یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی اس کو دیکھ کر کے انکار کی جرات نہیں کرے گا دھرے گا کہ ابھی بول دیئے تو کیا ہوگا قیلہ پوچھا گیا وَمَلْ مُسَنَّاتِ اے اللہ کے رسول مُسَنَّات کیا ہے قیلہ قالہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مکتوتی بس سوا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے علاوہ ایک لکھی ہوئی کتاب پڑھی جائے اسی کتاب کی طرف اشارہ نہیں ہے یہ حدیث لے کر کہ اٹھو اس کتاب کے بارے میں جس کو یہ قاسمی زندہ موجزہ کہتا ہے زندہ کرشمہ کہتا ہے اور کہتا ہے جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا اس کتاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ لی ہے ایک لکھے ہوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں پڑھی جائے گی لکھے ہوئی کتاب اللہ اکبر حدیث نے فیصلہ کر دیا زندہ کرشمہ کے بارے میں